لو میرے کے ڈراما چنگوز آج میں ایکسپین کرنے جا رہی ہوں ویڈنگ ایمپوسیبل کے اپیسوڈ نمبر ایٹ کو لاسٹ ایپس اپنے میں دکھاتے ہیں کہ جیہان کو دوہان کا ایک سب کچھ سچ بتا دیتا ہے تو جیہان کہتا ہے کہ آنکھر تم مجھے اب کیوں بتا رہے ہو یہ بات میں تم سے یہ بات کیوں سنوں جبکہ میرے بھائی مجھے یہ نہیں بتانا چاہتا تب ہی وہ کہتا ہے کہ تاکہ میں اسے دکھ پوچھا سکوں کیونکہ میں صرف اپنی خوشی میں دھیان رکھوں گا تب ہی جیہان کہتا ہے اس کا مطلب تم فیل ہو گئے کیونکہ میں اپنے بھائی کو دکھ نہیں پہنچا ہوں گا مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ میرا بھائی کسے پسند کرتا ہے تو اگر تمہیں اپنی خوشی کی پرواہ ہے تو اپنا مو بند رکھنا اور کہیں اور اسے کھلنے مت دینا کہ اگر اسے تمہارے وجہ سے دکھ پہنچا تو میں چپ چاپ نہیں بیٹھوں گا اور پھر جیہان ماں سے اٹھ کر سیدھا آجوں کے پاس آتا ہے اور اسے وہاں سے لے جاتا ہے وہی دوسری اور دوہان کو آتا ہے اسی کے ایکس کا فون تب ہی دوہان کہتا ہے بتاؤ اب کیا ہے تم نے مجھے فون کیوں کیا تب ہی وہ کہتا ہے کہ کیونکہ میں تمہیں ایک لاسٹ ورننگ دینا چاہتا ہوں مجھے دوبارہ ٹیسٹ مت کرنا ورنہ صحیح نہیں ہوگا میں یہی تک چپ نہیں بیٹھوں گا تب ہی دوہان کہتا ہے تمہارا کیا مطلب ہے تب ہی وہ فون کار دیتا ہے پھر دوہان جب اندر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں آجوں نہیں ہے وہی آجوں جیہان کو کہتی ہے کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے مجھے بتاؤ یہ تم نے یہ سب کیوں کیا آخر تم یہ کرنا کیوں چاہتے ہو جب بتاؤ تاکی میں سمجھ سکھوں بعد میں دوہان کو سمجھا بھی سکھوں اور ایکسپلین کر سکھوں تب ہی جیہان کہتا ہے کہ میں تمہیں واپس دوہان کے پاس نہیں جانے دوں گا تم نے کہا تھا نا تم مجھے نظر انداز نہیں کر سکتی ہو تو یہ شادی مت کرو تب ہی آجوں کہتی ہے کہ اچانک ایسا کیوں تمہیں نے کہا تھا نا کہ تم ہم دونوں کو اپنا رہے ہو تو اب تمہیں کیا ہو گیا ہے تب ہی جیہان کہتا ہے کہ تم میرے بھائک ساتھ کبھی خوش نہیں رہ پاؤ گی تمہاری لائف برباد ہو جائے گی تب ہی آجوں اسے کہتی ہے کہ تم پاگل ہو گئے ہو تم آ کے دوبارہ ایسا بیچ میں کیوں لا رہے ہو پھر وہ دونوں گھر آ جاتے ہیں تب ہی دوہان انہیں کہتا ہے کہ ہرے تم دونوں ساتھ میں کیسے تب ہی آجوں کہتی ہے میں نے ہی جیہان کو کال کیا تھا اور اسے کہا تھا کہ مجھے شاپ میں لینے آ جائے کیونکہ مجھے تھوڑا آکورٹ سا فیل ہو رہا تھا تب ہی جیہان کہتا ہے کہ تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا اور تمہیں اپنا فون ساتھ میں لے جانا چاہیے تھا نا تب ہی جیہان کہتا ہے کہ آجوں پہ گھچتا مت کرو یہ سب میری گلتی ہے تب ہی آجوں کہتی ہے نہیں نہیں یہ سب میری گلتی ہے ماف کر دو میں نے تمہیں چنتہ کروا دی وہیں دوسری اور دکھاتے ہیں گرینڈپا سے ملنے آئی ہوتی ہے سیونگا اور کہتی ہے کہ دادا جی یہ میں کیا سن رہی ہوں دوہان کو سب دینے کے لیے پروسس سٹارٹ کر رہے ہیں اور میں نے سنا ہے کہ آپ نے سارے شیئرز اس کے نام کرنے والے ہیں اور آگلی بورڈ میٹنگ میں دوہان بھی پریزنٹ ہونے والا ہے تب ہی گرینڈپا کہتے ہیں کہ ہاں آپ سمیں آ گیا ہے سب کچھ سٹارٹ کرنے کا تب ہی سیونگا کہتی ہے کہ آخر مجھے سمجھ میں آ نہیں رہا ہے کہ آخر آپ ان دونوں کو اتنا کیوں سپورٹ کرتے ہیں وہی تو ہے ممی کی دیت کا کارن اور آپ نے ابھی تک ہمیں کچھ نہیں بتایا ہے اس ایکسیڈنٹ کے بارے میں تب ہی گرینڈپا کہتے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ مجھے تمہیں کچھ ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے تب ہی سیونگا کہتی ہے کہ بھلے ہی ان کا بھار افیار تھا بہت ہے تو وہ ہماری ممی ہی نا کی وجہ سے ہی ہماری ممی ہم سے دو بار دور ہو گئی تھی ہم اکیلے رہ گئے تھے تو وہ ہم ہیں جن کو آپ کو دیا کرنی چاہیے نہ کہ وہ دو تب ہی گرینڈپا کہتے ہیں کہ میں تم پہ دیا کرتا ہوں اور تم یہ سب کیوں سوچ رہی ہوگی یہ سب ان کی گلتی ہے تب ہی سیونگا کہتی ہے آپ کا اس سے کیا مطلب ہے تب ہی گرینڈپا کہتے ہیں تمہاری ماں سے پہلے وہ میری بیٹی ہے تو فال تو مت سوچو اور جو کرنے کے ضرورت ہے صرف وہ ہی کرو تو باہت سیونگا آتی ہے اور ریپورڈر ایجنو کالگرے کہتی ہے کہ مجھے تمہارے ڈیل منجور ہے میری موم کے ایکسلنٹ کے بارے میں پتا کیجئے اب میں بھی اس بارے میں جاننا چاہتی ہوں اور اس لڑکے کے بارے میں اچھے سے پتا کیجئے دکھاتے ہیں آجنگ بیٹھی ہوتی ہے تب ہی وہاں پر جیہان آ جاتا ہے تو آجنگ اسے کہتی ہے تم نے مجھے کہا دھانا سامنے رہتے سب ٹھیک کرنے کے لیے تو میں نے اس بارے میں پوری رات سوچا اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ مجھے کچھ صحیح کرنے کی ضرورت ہے پھر یہ لائف میں درخل دینا بند کرو تب ہی جیہان کہتا ہے کہ تم سچ میں میرے بھائی کو پسند کرتی ہو تو آجنگ کہتی ہاں اتنا کی مجھے درد ہوتا ہے وہیں پھر بعد میں آجنگ اپنے گھر واپس آ جاتی ہے تو پھر جیہان اس کے گھر کے بھار بیٹھا ہوتا ہے اور اس کے بھار آنے کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے سب کچھ ٹرائے کر لیا اسے روکنے کا بٹ اب میں کیا کروں کہ وہ شادی نہ کریں میں اسے اپنے بھائی کا سگرٹ بھی تو نہیں بتا سکتا نا تب ہی وہاں پر جیہان آ جاتا ہے تو پھر جیہان کار سے بھار آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہاری آنٹی گھر میں ہے تو جیہان کہتا ہے نہیں وہ تو اپنی جوب میں گئی ہے جیہان اسے کہتا ہے کہ اے تم جھوٹ مد بولو وہ کہاں جوب کرتی ہے تب ہی جیہان کہتا ہے نہیں نہیں وہ ایکٹریس ہے نا تو انہیں ایک نیا رول ملا ہے وہیں دوسری اور دکھاتے ہیں آجنگ آ گئی ہوتی ہے ایک نئی ایکٹنگ کرنے کے لئے تب ہی وہاں پر جیہان ان تک ہاتھ کو سمال لے کے آ جاتا ہے تب ہی آجنگ اسے دیکھتی ہے اور کہتی ہے تم یہاں پر کیا کر رہی ہو ہماری بات کل ہو گئی تھی نا کہ تم میری لائف میں اب دکھل نہیں دوگے اور وہاں سے چل جاتی ہے پھر دکھاتے ہیں بعد میں رات کو آجنگ ایکٹنگ کر رہی ہوتی ہے اور جیہان اسے دیکھ رہا کے مسکرہ رہا ہوتا ہے تب ہی ان تک وہاں آتا ہے اور کہتا ہے کہ مسکرانا تھوڑا کم کرو آخر تم چاہتے کیا ہو تم آجنگ کے خلاف کیوں ہو تمہیں دیکھ کے لگتا ہے کہ تم اسے پسند کرتے ہو نفرت تو تم اسے بالکل نہیں کرتے ہو تو آخر تم اس کے اپوزیشن میں کیوں ہو تب ہی جیہان مہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے صرف دیا آ رہی ہے اس میں اور میرے پاس کوئی ریزن نہیں ہے وہی آجنگ اکیلے بیٹھی ہوتی ہے تب ہی جیہان اس کے پاس آکے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم تو کافی اچھی ایکٹنگ کرتی ہو تب ہی آجنگ کہتی ہے کہ مجھے لگا تھا کہ صرف یہی ایک ایک ایکٹنگ ہوتی ہے بٹ پوری لائف بھی تو ایکٹنگ ہی ہوتی ہے نا تب ہی جیہان کہتا ہے ہاں تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو میں بھی اس سمیں ایک ایک ایکٹنگ کر رہا ہوں تو آجنگ کہتی ہے تو کیا سب اچھا چل رہا ہے تو جیہان کہتا ہے نہیں بلکل بھی نہیں کہ مجھے وہ پتا چلا ہے جو مجھے پتا نہیں چلنا چاہیے تب ہی آجنگ کہتی ہے تم تو سیم میری ہی سچویشن میں ہو ایکٹنگ کرنے کی سوچ رہی ہوں کہ جیسے کہ کچھ دلت نہیں ہے بٹ کچھ بھی صحیح نہیں ہو رہا ہے تمہیں پتا ہے نا جھوٹی ایکٹنگ میں سب سے کمی ہوتی ہے ایمانداری کی تب ہی جہان کہتا ہے ہم اب کر بھی کیا سکتے ہیں بس جب ہم تھک جائیں تو ہمیں ایک بریک لے لینا چاہیے وہی دوہان کو مل نے بلایا ہوتا تو دادا جی نے اور وہ کہتے ہیں کہ اب ٹائم آ گیا ہے کہ تم کمپنی کا منجمنٹ سمحال لو اور اگلی ہونے والے بورڈ میٹنگ میں تم وہاں پریزنٹ رہو تب ہی دوہان کہتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں تو گرنپا کہتا ہے کیوں تب ہی جیہان کہتا ہے کیونکہ ابھی بھی آجنگ کے بارے میں بہت افوائے ہیں اور میرے ناجائس ہونے کی بھی کافی افوائے فیل رہی ہے تو گرنپا کہتا ہے لازٹ ٹائم بھی میں نے تمہیں یہ کہا تھا نا کہ بھاگنے سے کچھ نہیں ہوگا تم بھاگ کر اپنے لوگوں کو نہیں بچا پاؤگے تمہیں پاور اکھٹا کرنی ہوگی تاکہ تم انہیں بچا سکو اور انہیں بچانے سے پہلے تمہیں خود کو بچانا ہوگا مجھری اور جیہان آیا ہوتا ہے آجنگ کو لے کے اپنے گھر تو جیہان اسے کہتا ہے کہ تم نے مجھے کیوں کہا یہاں لانے کو تم گھر جا سکتی تھی نا تمہیں اس ٹائم یہاں نہیں کیجل رہتی کہ تم بلکل بھی تھکی نہیں ہو تب ہی آجنگ کہتی ہے کہ میں نے اسے ملنے لے کہا تھا اس نے مجھے یہاں ملنے کے لئے بلا ہے تو جا کر اپنے بھائی سے شکایت کرو نہ کی مجھ سے اور پھر وہ دونوں باہر آ جاتے ہیں تب ہی وہاں پر چیوان آ جاتی ہے اور جیہانوں کہتی ہے کہ میں یہاں تم سے ملنے آئی ہوں میں تمہیں دن بھر سے کال کر رہی ہوں بٹ تم کال پک نہیں کر رہے تھے تو مجھے لگا کہ تم بزی ہوں گے بٹ تم دنوں ساتھ میں دیکھا لگتا ہے کہ تم کہیں اور ہی بزی تھے تب ہی آجنگ اسے کہتی ہے کہ آپ دونوں بات کیجئے مجھے دوہان سے ملنا ہے اور جانے لگتی ہے تب ہی جیہان کہتی ہے ٹھیک ہے نیکس ٹائم ہم چاروں ملیں گے کیونکہ ہم چار شاید فیملی بن سکتے ہیں تب ہی جیہان کہتا ہے کہ ابھی ہم فیملی نہیں بنے ہیں تو چیہون کہتی ہے کیونکہ میں جیہان کو بہت پسند کرتی ہوں اتنا پسند کی مجھے جلن ہوتی ہے یہاں تک کہ تم دونوں ساتھ میں دیکھ کر بھی کوئی دوسری عورت سے نہیں جب تم سے جبکہ تم اس کی ہونے والی بھابی ہو مجھے جل سے جلد جیہان کو اپنا برانا ہوگا نیکس ٹائم میں دکھاتے ہیں کہ آجنگ دوہان کت بیٹھی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے وہ کافی پسند ہے تب ہی جیہان کہتا ہے کون تب ہی آجنگ کہتی ہے کہ جیہان وہ ایک کافی اچھی انسان ہے تب ہی دوہان کہتا ہے کہ ہاں تم اسے باہر ملی تھی نا بٹ ایسا کیا ہوا کیونکہ تم اسے سا پسند کر رہی ہو تو آجنگ کہتی ہے کیونکہ وہ بہت ایماندار ہے اور وہ سب کچھ کہہ سکتی ہے کیونکہ اس کے پاس ادھی کار بھی ہے تب ہی دوہان اسے کہتا ہے کہ کچھ ہوا ہے کیا تب ہی آجنگ کہتی ہے تم بتاؤ کچھ ہوا ہے کیا تو یہ دوہان کہتا ہے کہ جو میرا ایکس ہے اس نے مجھ سے کونٹیکٹ کیا تھا اور مجھے ایسا لگا کہ اس نے کسی کو میرا سیکرٹ پتا دیا ہے اور تبھی آجنگ کہتا ہے کیا انہیں سب پتا چل گیا تو یہ دوہان کہتا ہے نہیں ایسا نہیں تھا انھوں نے صرح مجھے کچھ کہنے بلائے تھا تو آجنگ کہتا ہے کیا کہنے کے لئے دوہان کہتا ہے مینجمنٹ رائٹس لینے کے لئے انہوں نے کہا کہ مجھے پہلے خود کو پروٹیکٹ کرنا ہوگا تاکہ میں اپنے لوگوں کو بچا سکوں بٹ کیا سچ میں مجھے یہ بچانا ہوا نہ کہ مجھے بند کر کے رکھنا اس بار تو میں بہت ڈر گیا تھا جب مجھے گرنٹ پا کا کال آیا اور مجھے لگتا ہے کہ شاید میں اپنے آس پاس کے لوگوں کو دکھ پہنچاؤں گا بٹ میں بہت خوش ہوں کہ میرے پاس تم ہو اب تم بتاؤ کچھ ہوا ہے کیا تو آجوں نے کہتے ہیں نہیں نہیں میں تو بلکل ٹھیک ہوں بعد میں وہ گھر چلے جاتی ہے اور دوہن اندر آتا ہے تو سامنے جیہان بیٹھا ہوتا ہے تب ہی جیہان اسے کہتا ہے کہ تم سے کچھ ڈسکس کرنا ہے تو دوہن کہتا ہے آجوں کے بارے میں مجھے پتا ہے کہ تمہیں پھر سے آجوں پسند نہیں ہے بٹ میں اس بارے میں اور ڈسکشن نہیں کرنا چاہتا ہوں میں آجوں کو پسند کرتا ہوں اور میں اسے شادی کرنے والا ہوں تب ہی جیہان اسے کہتا ہے کہ تم اسے کتنا پسند کرتے ہو تب ہی دوہن چپ ہو جاتا ہے تو جیہان کہتا ہے تم اسے پسند کرتی بھی ہو تب ہی دوہان محل جائے لگتا ہے تب ہی جیہان کہتا ہے کہ لجے لگتا ہے کہ ہاں ہم سچ میں بھائی ہیں کیونکہ جب ہی بھی ہمارے پاس کچھ لڑنے کی باری آتی ہے ہم دونوں بھاگنے لگتے ہیں بٹ میں سوچ رہا ہوں کہ کیوں نہ اب ہم بدرپوک ہونا بند کر دیں تم آجوں کو جانے دو اس سے شادی مت کرو تب ہی دوہان کہتا ہے کہ بس اب بہت ہو گیا میرے پاس تمہارے علاوہ بھی بہت کچھ ہے سوچنے کے لئے تم ایسا کیوں کر رہے ہو مجھے ایک ریزن تو دو تب ہی جیہان کہتا ہے تم بہت سا عورتی ہو تب ہی دوہان کہتا ہے تم نے کیا کہا تب ہی جیہان اسے کہتا ہے کہ آخر تم یہ سب کیوں کر رہے ہو تمہیں لگتا ہے کہ تم سب سے بدکشمت ہو تم صرف اپنے آپ میں دیا کرتے ہو کیا تمہیں شرم نہیں آتی ہے جینے میں اور تب ہی ان دنوں کی لڑائی ہو جاتی ہے تب ہی جیہان اسے کہتا ہے کہ آخر تم کرنا کیا چاہتے ہو تمہیں صرف یہی لگتا ہے کہ تم درد میں رہو گے تم ہمچھ سے ایسے کرتے ہو تمہارے جو من میں آتا ہے تم وہی کرتے ہو جب تم شادی کر رہے ہو پانچ سال پہ تم گئے تھے اور جب ممی کی دیت ہوگی تم نے صرف وہی کرتا جو تمہیں صحیح لگتا ہے اور میں جیا ہوں یہ آنکے لے کیونکہ مجھے پتا ہے سب میری وجہ سے ہوا ہے میری وجہ سے ہمارے پیرنٹس کی موت ہوئی تھی تو مان لیتے ہیں کہ میں بشواس کے یوگے نہیں ہوں تم ایسا کر سکتے ہو چپ رہ سکتے ہو مجھے بے وکوف بنا سکتے ہو بٹ آجوں کو کیا آخر اس نے کیا کیا ہے کہ وہ یہ سب ڈیزاف کرتی ہے آخر اسے کیوں تم ایسے دردد دھی رہے ہو تمہیں نہیں پتا ہے کہ اسے کتنا دکھ ہوگا یہ سب جان کر اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے تب ہی دوہان نیچے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں سب کچھ پتا چل گیا وہیں آجوں اپنے گھر میں ہوتی ہے تب ہی اسے جیہان کا کول آتا ہے اور وہ اسے ملنے باہر بلاتا ہے تو پھر آجوں اسے ملنے آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہارے فیس میں کیا ہوا تمہیں کس نے مارا تب ہی جیہان کہتا ہے کیوں تم اسے میرے بدلے ماننا جاؤگی ایسا مت کرو اس سے شادی مت کرو ابھی آجوں کہتی ہے تم دنوں نے لڑائی کیوں کری تب ہی جیہان کہتا ہے کیونکہ میرے دوہنوں کہا تم سے شادی نہ کرنے کو تب ہی آجوں کہتی ہے کہ آخر تمہیں سب کیوں کر رہے ہیں تب ہی جیہان کہتا ہے کیونکہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں اتنا پسند کی مجھے بہت دکھ ہوتا ہے اس لئے میں تم دنوں کے شادی نہیں ہونے دینا چاہتا ہوں تب ہی آجوں اسے کہتی ہے کہ بس مزاق بند کرو تب ہی جیہان کہتا ہے کہ میں کوئی مزاق نہیں کر رہا ہوں یہی ایک اصل ریزن ہے تب ہی آجنگ غصے میں وہاں سے چل جاتی ہے اور پھر جہان دکھی ہو کے بیٹھ جاتا ہے بعد میں جب جہان وہاں سے جا رہا ہوتا ہے تب ہی آجنگ وہاں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم پاگل ہو کیا تم انسان ہو بھی کی یا نہیں میں تمہاری ہونے والی بھاوی ہوں اگر تمہیں ایسا فیل ہو بھی رہا تھا تو تمہیں یہ بات اپنے تک رکھنی چاہیے تھی آنکر تم ایسا کیسے کر سکتے ہو تم تو دوہان سے بڑا پیار کرتے تھے تو تم اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو اور اسے مارنے لگتی ہے کہتی ہے کہ تم بہت ہی پاگل ہو تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اور رونے لگ جاتی ہے تب ہی جہان اسے حق کر لیتا ہے تب ہی آجنگ اسے کہتی ہے کہ یہ سب کچھ تم نے کیوں کیا تمہارے ایسا کرنے سے ہی میں تمہیں پسند کرنے لگی تھی اور میں نے اپنے آپ کو بہت سنبھالا اور پھر آجنگ جہان کو کیس کر لیتی ہے اور پھر جہان بھی آجنگ کو کیس کرتا ہے اور یہ ہو جاتا ہے اپیسوڈ نمبر ایٹ فینش